ہاں بھائیہ ہم نے سوچا تھا ہم ادھر سواد کی سائیڈ آئے ہیں تھوڑی گائیڈ بنا لے This is the guide from اسلام آباد کو سواد اگر فالو کرلو تو مرضی ہے مرنہ کوئی زبردستی نہیں ہے سب سے پہلے صبح سات بجے اٹھو اور سمان پیک کرو اور اگر اکیلے جاؤ گے تو مزا نہیں آئے گا تو فیملی کو بھی ساتھ رہ جائیں اور ہاں اب اگر سواد تک آئے گئے ہو تو مالم جب بھی تو جاؤ گے نا وہاں بہت سردی ہوتی ہے تو گھرم کپڑے اٹھا لینا اور پھر نکلو سیدھا اسلام آباد ہائیوے کے لیے اور راستوں کے خوبصورت نظاروں کو انجوائے کرتے ہوئے پہنچو حکلا قیام اٹھا تو ابھی کھانے کے لیے ہم لوگ رکھیں ہیں حکلا ریسٹیشن کے اوپر یہ پیٹرول پمبالی سائیڈ ہے یہاں پر لوگ آکے پیٹرول ریفل کرواتے ہیں تھوڑا چلز کرتے ہیں کیونکہ یہاں پہ چھتری چھتری سیڈوز لگے میں اور تب تک تم بھوک اور گرمی سے مر رہے تو تک شاپ پہ جاؤ اور پکڑو لیچی کا جوس یا آئسکرین تاکہ ہائیڈریٹڈ رہ سکو تو ابھی ہم نے جوس لے لیے اپنے لیے لیچی کا بیٹھ کے یہ پییں گے تاکہ ہائیڈریٹڈ رہیں بھائی گرمی بہت ہو رہے جوس اور آئسکرین کھانے کے بعد نکلو سیدھا چکدرہ کی طرف چکدرہ پہنچ کر پیٹرڈ ڈلوا لینا اور پھر نکلو سیدھا سوات کی طرف کیونکہ وقت کم ہے اور مقابلہ سکتے اور سفر بہت لمبا ہے تو کہیں بھی رکنے کی ضرورت نہیں اور سوات پہنچنے سے پہلے پہنچو یوسف زی ریشورن کیونکہ سوات پہنچنے پر بھوک سے تمہارا حال خراب ہو رہا ہوگا تو سینز کچھ ایسے ہیں کہ ہم پہنچ چکے ہیں یوسف زی ریشورن کھانا کھانے کے لیے کیونکہ کافی زیادہ لمبے سفر کے بعد حالت تھا کہ ہر کے خراب ہو گئی تھی کیونکہ پچھلا پورا راستہ کہیں پہ کوئی ریشورن کھانے پینے کی جگہ نہیں ملی with family بیچلرز کے لیے تو چل جاتا ہے کہیں پہ انسان کھانے تھے لیکن family کے ساتھ problem ہوتی ہے family کے ساتھ مجھے کوئی اسی جگہ نہیں ملی جہاں پر میں بیٹھ کر کھانا کھا سکوں تو ابھی ہی ہمیں یوسف زی ریشورن ملے یہاں پر میں بھی کھانا کھاؤں گا اپنی family کے ساتھ کھانا کھا کر ہم لوگ اپنی آئی کی journey continue کریں گے اور گرمی سے حال بڑا خراب ہے کیونکہ دن میں یہاں پر موسم average ہوتا ہے لیکن رات کو seems بڑے crazy ہو جاتے ہیں رات کو موسم تھنڈا ہوتا ہے رات چل ہے لیکن دن average ہے ابھی پہلا ہم کھانا کھاتے ہیں اس کے بعد آئی کی journey continue کرتے ہیں ہم نے سواد منگوڑا والی سائٹ پر آنا ہے یوسف زی پہنچ کر یوسف کو بولو کہ چکن کڑائی اور مطن کڑائی کے گیمز آن کر لے اور باقی سب یوسف پر چھوڑ دو اور جب تک کھانا آرہا ہے تب تک فیزاگر پارک کی تیاری کر لو فیزاگر پارک یار نام تو سنا ہی ہوگا اب فیزاگر پارک آئے ہو تو نہر کے کنارے تو جاؤ گنا چلے جاؤ بھائی چلے جاؤ ہم نے آئے ہو نا کر لو تو خورتین و ازاد ابھی ہم ندی کے کنارے جا رہے ہیں وہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ ساری یہ ندی ہے ندی یا آپ شار کہہ لیں تو ابھی یہاں سے اترنے کا سینس بڑے خراب ہیں یہ بڑا مسئلے والا کچھرا کچھرا یہاں پہ ہوا لیکن کوئی نہیں ایری سیچویشن لاغز کیا ہون ابھی جانے جو چک کرنا پانی ہے کتنا رہنڈا آگے 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 ہو ابھی پتھروں پر چل رہے ہیں ندی کے اوپر جتنا ندی کے قریب زیادہ مین ندی تو تھوڑا آگے ہے یہ تھوڑی کلوز والی ہے تو میں صرف پانی کا ڈم بیچے چیک کرنے کے لیے چیک کر رہا ہوں اوہو سئی تھنڈا یخ پانی ہے اوپ تو بھئیہ سینس کچھ ایسے ہیں کہ ہم آئے تھے سواد اور اگر سواد آئے اور ندی میں نہ آئے تو پھر سواد آئے تو میرا بیلنس بیڑھا رہا ہوای میں گر رہا ہوں اور اگر اب اتنا سب ہو ہی لائے تو بہن کی فرمائش کو کیسے اگنور کر سکتے ہیں تو بہن کے پور اسرار زور دینے پر چاہے تو میں ہائٹ سے کتنا بھی ڈر لگتا ہو اور سکائی ویل میں تو بیٹھنا پڑے گا تو پچاس پچاس روپے کی ٹکل لو اور اچھے بھائیوں کی طرح بہن کھلے کر سکائی ویل میں بیٹھ جو سمس کچھ ایسے ہے کہ میں سکائی ویل میں بیٹھ جو گا ہوں سامنے میری بہن بیٹھی ہے بہن میری کیا میں نہیں آئی گی بہت ہے کیونکہ شام ہو چکی ہوگی اور سفر کی تھکاوٹ سے تمہاری حالت خراب ہو چکی ہوگی تو دوست کو بولو اس کے گھر کے لوکیشن بھیجے اور سیدھا پہنچو اس کے گھر اور گھر پہنچ کے بیٹھ پہ جدہی بھوش ہو جاؤ اور صبح اٹھ کر نکلو سوات ویلی کے لیے نام کو سنائی ہوگا سوات ویلی دریائے سوات سوات ویلی آئیو تو ڈولی میں تو بیٹھو گے نا بیٹھ جو بھائی بیٹھ جو ہم نے آئی ہو نا کر لو اور پھر اوپر سے دیکھو سوات ویلی کے سینز اور پھر اگلے دن صبح نکل جانا مالم جبا کے لیے جیکٹ پہن لینا کیونکہ سردی بہت ہوتی ہے اور راستے میں خوبصورت اور حسن نظاروں کو انجوائی کرنا مد بھی اور پھر نو ہزار پیٹ کی بلندی سر کر کے مالم جبا کے ٹاپ پر پہنچنے کے بعد کوئی اچھا سپاٹ ڈھونڈنا اور ادھر جا کر اپنا فون اور اپنا کیمرہ رکھ دینا سائٹ پہ اور ادھر حسین اور خوبصورت نظاروں کو ایکسپیرینس کرنا اور پھر جب گولڈن آور ہونے لگے تو اپنا فون یا کیمرہ نکال لو اس خوبصورتی کو اس میں کیپچر کر لو اور جب تم گھر واپس آجاؤ تو ان پکچرز کو دیش کر تم سکون محسوس کر سکو اور یہ کہہ سکو کہ اس سے زیادہ سکون والی اور خوبصورت جگہ ہوئی نہیں موسیقی